یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا مسلمہ آئی ڈی سے ایک سوال انگا یہ ہے کہ فجر کی نماز میں اگر وقت کم ہو تو کیا عورتیں فجر کی سنتوں کو چھوڑ سکتی ہیں یا نہیں تو اگر فرض کی نماز کا وقت واقعی میں تنگ ہے اور اس میں صرف فرض ہی ادا ہو سکتے ہیں تو پھر سنتوں کو چھوڑنے کا حکم مرد اور عورت دونوں کے لئے یعنی مرد بھی سنت کو چھوڑ سکتے ہیں اور فرض جو ہے فجر کے ادا کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص وجہ سے عورت کے لئے مقصود ہے کہ وہ فجر کی سنتوں کو چھوڑ دے جس طرح یہ سنت موقعہ مردوں کے لئے ہیں ویسے ہی خواتین کے لئے بھی اور جس طرح چھوڑنے کا حکم یا اس کو ترک کرنے کا حکم مردوں کے لئے ہے ویسے ہی عورتوں کے لئے ہے اس میں کوئی خاص عورتوں کے لئے ہے کام نہیں ہے کہ کسی وجہ سے یا عورت پڑھنا چاہے یا نہ پڑھنا چاہے تو عورت سنتیں چھوڑ دے کوئی اسی بھی سنتیں موقعہ دا ہوں وہ عورت مرد دونوں کو پڑھنا ضروری ہے جہاں چھوڑنے کا حکم ہے وہ دونوں چھوڑ سکتے ہیں اچھا جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ نئے لوگ دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتا دو کہ میں نے کبھی اپنے چینل پر یہ نہیں بولا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو شیئر کرو وغیرہ وغیرہ کبھی آپ کسی ویڈیو میں نہیں سنیں گے اور یہ جو لوگ لاکھوں لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ڈیلی واش ویڈیو کو کرتے ہیں یہ ماشاءاللہ سارے عقل مند لوگ تھے جنہوں نے ویڈیو کو دیکھا کہ ہمارے مسئلے مسائل کا چینل تھا انہوں نے خود ہی سبسکرائب کر لیا تو جو عقل مند ہوتا اس کی تعریف کرنی چاہیے باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ بے وقوف ہو یا ایسا کچھ لیکن یہ عقل مند تھے جو چینل کو ویڈیو دیکھ کر سبسکرائب کر کے آگے کی ویڈیو بھی ڈیلی واش کرتے ہیں باقی آپ اپنا دیکھ لو کہ آپ کیا ہیں اب اپنی قضاء عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان وزٹ کریں قضا کیلکولیٹر.sms.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضاء نمازوں کا حساب منٹو میں کریں اور ڈاؤنلوڈ بھی کریں کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا